کپتان پر عدت میں نکاح کا مقدمہ دائر کرنے والے کاری صاحب فرار جرمین پی ٹی آئی کی حق اور سج کی فتح کپتان پر تاریخ کے خوفناک الزامات لگانے والی خاتون کی کتاب کی تقریب رونمائی ریحام خان کے بعد ایک اور نام بلوچستان سے اس کی تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ مخترمہ کون ہے اور کیا کہہ رہی ہیں اور کیوں کہہ رہی ہیں ٹائمنگ بڑی اہم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بریکنگ آل ویس کے ساتھ نازمین اقرام میں ہوں فیصل صحیح امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں آفیت سے ہوں گے ایک خاتون آگی ہے جی بڑے خوفناک قسم کی الزامات لے کر اور اس قدر ننگ الزامات جن کا ذکر کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے وہ خاتون کون ہیں اور اس وقت ناظرین اقرام آپ کو معلوم ہے کہ چیرمین پی ٹی آئی پر مقدمات جو ہیں وہ سارے فارغ ہوتے جا رہے ہیں یہ کریکٹر دوہدہ اٹھانہ سے پہلے سامنے کیوں نہیں آیا آپ بلانے کی وجہ کیا اور اسی وقت کیوں چیرمین پی ٹی آئی سترہ ماہ سے زریعتاب ہیں پچھلے سترہ ماہ میں کیوں نہیں میرا یہ چینل سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے گا تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کے خیالات ہم تک پہنچتے رہیں نظرین اس وقت چیرمین پی ٹی آئی کی اگر بے گناہی کا ذکر کریں تو ہر عدالت سے بے گناہی ثابت ہو رہی ہے مگر ایک طرف سے ان کی بے گناہی جو ہے وہاں ثابت ہوتی ہے ان کی بریت کے چانسس نظر آتے ہیں تو ایک اور محاذ کھول دیا جاتا ہے ایک وہ محاذ ہے جو عدالتوں کے اندر چل رہا ہے وہاں پی نکامیاں جو ہیں جوٹے مقدمات میں وہ جوٹے مقدمات کرنے والے ان سے پریشان ہیں اب دوسرا محاذ ہے کریکٹر اسیسینیشن یہ ابھی سے نہیں یہ پہلے سے آ رہی ہے کبھی عدد کے دوران نکاح خاورمانیکہ صاحب کو لائے جاتا ہے ٹی وی پر بڑے بڑے پروگرام ہو جاتے ہیں مگر جس بنیاد پر یہ کریکٹر اسیسینیشن کی امارت تعمیر کی جاتی ہے اس کے نیچے سے وہ بنیاد ہی کاری صاحب نے کھینج لی کیا جوٹے مقدمات کرنا جوٹے الزام لگانا اور ٹی وی پر بیٹھ کر لمبے چوڑے پروگرام کرنا ان کی اسلام کے مطابق ناظرین کیا سزا ہے آپ خود ہی دیکھنے قرآن شریف کیا کہتے ہیں اس کے اندر کیا فرمان ہے کتنے درے لگانے چاہیے مگر نہیں لگیں گے نہیں لگیں گے کسی کی ساخت کو اس کے کریکٹر کو کتنا بڑا نقصان پنچایا اس کا اضالہ کوئی نہیں کرے گا نہ ہی کوئی پوچھے گا کتاب کا ذکر کرتے ہیں جی مگر گاری صاحب جنہوں نے چینمین پی ٹی آئی پر عدد پوری ہونے سے پہلے نکاح کا کیس کیا تھا آج وہ فرار ہوں گے انہوں نے عدالت میں جاگر اپنی درخواست جو ہے وہ واپس لے لی اور موقع فر اختیار کیا جی تقنیقی بنیاد پر جو ہے میں اپنی درخواست واپس لینا چاہتا ہوں اب اس میں تقنیقی بنیاد کاری صاحب کو کون سی لگی ان کو صحیح معلومات نہیں تھی یا پیسے کٹلپن انہوں نے درخواست واپس لے لی انہوں نے ڈیمار زیادہ کی تھی انہیں وادچہ ہو تو اسی کروڑا دے دے ہو یا کھیڑ دے اربانی یہ میں انہوں ڈبوڑا ہے تو اڑے اتنے وڑے مخالف انہوں ڈبوڑا ہے ایس کیس تے تو اسی میں انہوں کروڑا دے دے ہو سودے بازی میں فرگایا ہوگا تو کاری صاحب فرار ہوگے درخواست واپس لے لی یوں چیرمین پی ڈی آئی کی سچائی جو ہے وہ ثابت ہو گئی کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے مگر ان کے سابقہ شوہر جو ہے گشنہ بی بی کے انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کر ایک لمبا چڑھا پروگرام کیا ہفتناک قسم کے الزامات لگائے اخلاق کی گریوی گفتگو کی آج وہ کیا اس پہ کاری صاحب تو کہہ گئے ہیں وہ تو مکر گئے ہیں تو اب یہ کہاں سٹینڈ لیں گے کوئی اخلاقیات کی بھی حدود ہوتی ہے برحال سچ سچ ہوتا ہے جی وہ ثابت ہوتا جا رہا ہے اب یہ ہے پریشانی بنی ہوئی سائفر کیس کے حوالے سے وہ اڑ گیا توشہ خانہ اڑ گیا سارا زور القادر ٹرسٹ کیس القادر ٹرسٹ کیس میں جو مشرق بینک کی جو وہاں سے ٹرزیکشن کی ثبوت آگئے ہیں وہ بھی اڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس لیے میں نے کہا ٹائمنگ بڑی ہے میں اب یہ لانچ کر گئی ہیں خاتون انہیں لانچ کیا گیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں یہ کون ہیں یہ ہیں جی فراخان پانے زی پہلی دفعہ نام سنا آپ نے میں نے پہلی دفعہ حلفان کہتا ہوں پہلی دفعہ سنا اور یہ پڑھ کر حرانگ ہوئی کہ معروف ادھا کارا ماضی میں بھی جائے تو مجھے تو ایسا کوئی وہ نہیں برحال ہوں گی معروف ان کے آج ایک تقریب رنمائی ہوئی ہے یہ ایک کتاب حیرت انگیز اور میں تو کہوں گا شرمناک قسم کی کتاب چیرمین پی ٹی آئی پر ابھی تک جتنے الزمات لگانے والوں نے لگائے وہ بھی ایسی گھٹیا قسم کی کتاب جو ہے ان میں وہاں بھی شائع نہیں ہوئی جو اس محترمہ نے آج تقریب رنمائی کی ہے یہ ٹائمنگ بڑی عیم ہے مقدمات سے ایک طرف سے چیرمین پی ٹی آئی کی سرخ روئی دوسرا عوام میں گندہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی گند جو ہے اچھالنے کا ایک عمل جو ہے وہ جاری ہے کیا لوگ اس کتاب سے متاثر ہوں گے کیا لوگ مان جائیں گے مسئلہ یہ خاتون کا پہلے تعرف قرار ہوئی بلوچستان سے تعلق ہے جی کہا جاتا ہے کہ یہ بلوچستان کی اداکارہ ہیں انہوں نے کسی ڈرامے میں کام کیا تھا قومی چینل پہ بری عورت کے نام سے بعد میں انہوں نے ایک فلم میں بھی کام کیا اس میں پنکی کیا نام اس کا پنکی اس کا نام تھا اس میں کام کیا اب اس سے سٹوری شروع ہوتی ہے وہ کہتی ہیں کہ چیرمین پی ٹی آئی ان کا پیچھا کرتے رہے ناظرین عزام پہ گور کریں عمران خان اس خاتون کا پیچھا کرتا رہا ہے اس نے یہ کتاب جو ہے عمران خان کے مخالفت میں دوہزار چودہ میں لکھی کہ میں چاہتی تھی کہ یہ میں لکھوں چیرمین پی ٹی آئی کے بارے میں مگر چیرمین پی ٹی آئی دوہزار چودہ میں ناظرین یاد رکھیں وہ اقتدار میں نہیں تھا وہ اقتدار میں نہیں تھا اور یہ سٹوری کا بیان کرتی ہے دوہزار گیارہ سے چیرمین پی ٹی آئی اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے یعنی اس شخص کے بارے میں جو پوری دنیا گھما ہوا ہے ایک سے ایک بڑیہ رشتہ جسے ملتا رہا ہے جس کی لڑکیاں جو ہیں وہ دیوانی تھیں کون نہیں جانتا وہ شخص انٹرنیشنل فیم کا مالک بلوزتان کی اس خاتون کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑا ہوا تھا اس نے جو کتاب لکھی ہے وہ ہے ویر اوپیم گروز اور اس کا ڈارک ایکسپیننس لکھا ہے جی چیرمین پی ٹی آئی کے ساتھ جو اس کے رابطہ ہوا اتنا گھٹیہ الزمات ناظرین کے اس نے کسی عورت کا حوالہ دیتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ چیرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ اپنے جو ڈاگس ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ غیر اخلاقی جو حرکات ہیں وہ کرتا ہے کوئی تصور کر سکتا ہے اتنا گرنے کا مگر الزمات ایسے لگانے مقصود تھے کہ جس سے لوگ مترفر ہو تو لوگ کیا مانیں گے یہ بات پھر وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے ایڈکشن تھی چیرمین پی ٹی آئی کو یہ وہ پیتا تھا پتہ نہیں کوئی اس نشے کا نام لے رہی ہے اس کا ذکر کرتی ہے کہ اس کو اس کی عادت تھی ناظرین اس کا تو پوسٹمارٹم جو ہے شہزاد بٹھ نے اپنے پروگرام میں کیا حالانکہ وہ ان کے سپورٹر نہیں ہیں وہ بڑے اور طرح کا تدزیہ کرتے ہیں بڑے وہ صحافی ہے صحافت میں بڑا نام ہے انہوں نے چار پانچ دن پہلے جیل میں چیرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کی اور انہوں نے اس بات کا کہا کہ میں یہ تصدیق کرتا ہوں کہ چیرمین پی ٹی آئی کسی نشے کا عادی نہیں ہے بٹھ صاحب کہتے ہیں کہ جو وہاں پر جو جیل کا عملہ ہے ایجنسیز کے لوگ ہیں انہوں نے بڑی کلوز منیٹنگ کی ہے مختلف طریقوں سے منیٹنگ کی ہے کہ چیرمین جو نشہ کرنے والا ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس کو چند دن میں کوئی بھی نشہ ہو چند دن نشے والے شخص کو نشہ اسے دور رکھا جائے تو وہ اس کی قیفیت خراب ہونے لگتی ہے آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگتی ہے پھر یہاں تک کہا گیا کہ نشہ رکھ کے بھی دیکھا گیا کہ چیرمین پھٹی آئی کیا اس کی طرف کوئی رجال ہے کہتے ہیں انہوں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں ایسے کریکٹر والے بندے کے بارے میں یہ خاتون جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ نشے کا عادی تھا پھر ناظرین اس کا اور پہلو دیکھیں ابھی تو 2018 سے 22 تک اقتدار میں تھا پاور میں تھا اس سے پہلے خاتون کو سامپ کیوں سنگا ہوا تھا 2015 میں 2016 میں 2017 میں اس وقت میں تو الیکشن لڑنے آیا تھا اس وقت کیوں نہیں کہا اب اس کو کس کی سپورٹ ملی ہے اس کو اس قدر مفوظ سمجھتی ہے اپنے آپ کو اتنی جورت میں لے گیا ہی ہے کہ وہ اب کتاب رونمائی اس نے کروانی ہے پھر یہ سترہ ماہ جو گزرے ہیں سترہ ماہ جس میں پوری پی ٹی آئی کو دبردوس کر دیا گیا اس کو جیل میں ڈال دیا گیا اس طوران بھی یہ تقریب رونمائی کیوں نہیں ہوئی یہ خاتون جو ہیں یہ اس وقت کیوں آئی ہیں اس وقت جب سارے مقدمات چیرمین پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ فارغ ہوتے جا رہے ہیں کوئی خربہ نہیں بچا بندے توڑ لیے کارکنوں کو جیلوں میں ڈال دیا اس کے اوپر دو سو مقدمات بنا لیے مگر اصل بڑا چیلنج یہ نہیں ہے کہ لیڈوں کو توڑ لیا ان کے بڑے بڑے جو سرکردہ لوگ ہیں انہیں توڑ لیا غائب کر دیا چیلنج یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ کسی طرح قابو میں نہیں آ رہی عوام کا چیرمین پی ٹی آئی پر اعتماد جو ہے اس نے ان ساری اپوزیشن جماعتوں کا جو متنجن تھا ان میں ایک افرہ تفری پیدا کر رکھی ہے یہ جو زرداری اور شریف خاندان اور یہ سارے آپس میں آپ کو کلیش نظر آتا ہے کچھ نہیں آپ یہ دیکھئے گا اگر چیرمین پی ٹی آئی لکھ لیے جیگا اگر چیرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی حکومت آ جاتی ہے تو یہ جو بکھرے ہوئے موتی ہیں نا یہ جو آپ کے سامنے جنگ لڑ رہے ہیں یہ واپس ایک پھر پی ٹی آئی کا روپ داریں گے یہ پھر ایک پی ٹی آئی بنے گی یہ پوزیشن میں کٹھے بیٹھیں گے یہ اس کی حکومت کے لیے مسائل پیدا کریں گے سمجھیں لوگوں کو سمجھنا چاہیے لوگ تو اب اتنے سیانے ہو چکے ہیں اس لیے تو ان کے جال میں کوئی نہیں پھانس رہے عوام میں ابھی تک جانے کو اکتیار کوئی نہیں ہے زرداری صاحب ان کے بلاول بٹو صاحب کے جو ہے نا یہ آج کل بینات سب ڈراما ہیں سب ڈراما ہیں لوگوں کو اس وقت مقابلہ یہ چل رہے ہیں ناظرین کہ یار اس عوام کو بے وکوف بنانے میں کمیاب کون ہوتا ہے بٹو صاحب کہتے تھے کہ جناب اس عوام کو بے وکوف بنانے والی شخصیت جو ہے وہ ایک لیڈر ہونا چاہیے عوام بے وکوف بنتے ہوئے ذرا سی بھی دیر نہیں لگا دی ذرا نم ہو تو بڑی مٹی بڑی سرخیص ہے ساکھی یہاں پر مطلب یہ تھا کہ ذرا تڑو تو عوام کو بے وکوف بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے یا اس ضمنے میں لیا جا سکتا ہے تو اب ناظرین اکرام میرے خیال میں یہ فائر بھی کھوکرا جائے گا ایک اور بات بتاؤں ایک ریحام خان تھی جنہوں نے بک لکھی تھی چیرمین پی ٹی آئی کے اوپر بہت کچھ سے اس نے بھی لکھا مگر اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس نے جو بک لکھی تھی وہ شادی کی داستان تھی شادی کے بعد کی زندگی طلاق تک یہ لکھا تھا کہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے جو اس میں شامل تھے ان کی ڈائی بورس کروانے میں اور کون سے لوگ جو ہیں ان کا انفلوینس تھا چیرمین پی ٹی آئی پر ان کی بات مانتے تھے مگر یہ خاتون جو ہیں یہ تو دوہدار چودہ کی بات کر رہی ہے دوہدار گیارہ سے ایک اتنے بڑے انٹرنیشنل فیم کا بندہ وہ ان کو چیز کر رہا تھا وہ کہتے ہیں میں تو میرا جو بچپن بڑا خوفناک ہے اس شخص کے ساتھ ملاقات جو ہے میری ایک زندگی کا خوفناک پہلو ہے اتنا خوفناک ہے کہ میں ملک سے باگ گئی چیرمین پی ٹی آئی نے مجھے وہاں مجبور کر کے ملک سے بجوا دیا پھر میں واپس آئی میں نے کتاب لکھنی شروع کی دوہدار چودہ میں چھپکے کتاب لکھنی شروع کی اور پھر کتاب لکھتے لکھتے پھر خوف تاری ہو گیا پھر کراچی چلی گی اور اب یہ اتنی خوف زدہ تھی سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے یہ خاتون اتنی خوف زدہ تھی تو اب ان کا خوف کس نے نکالا اب انہیں بے خوف کس نے کیا اب ان کو شلٹر کس نے دیا اور یہ ایسا موقع کہ جس پہ وہ شخص اندر ہے وہ ابھی اندر نہیں ہے وہ تو کتنے ماں ہو گئے ہیں اندر ہیں وہ تو زیرہ تاب ہے کب سے مگر اس وقت جب مقدمات کی فیصلے آنے شروع ہیں تو اس وقت ٹیمنگ بڑی عیم ہے اس وقت خاتون نے تقریب رونمائی سرینہ ہوتل میں کی سپانسرز کون تھے کون سی سیاسی جب آتے ہیں کون سی بڑے لیڈران ہیں یہ تاریخ کا دھارہ جب بدلے گا سب کریکٹرز جو ہیں وہ سامنے آئیں گے کیونکہ راوی سب کچھ لکھتا جا رہا ہے پھر کوئی یاداشتیں آتی ہیں کوئی گزشتہ ماضی کے دریچوں سے کوئی کالم لکھتے ہیں ان میں صحافی بھی شامل ہوتا ہے اس میں بیروکریٹ بھی شامل ہوتا ہے اس میں صحصدان بھی شامل ہوتے ہیں پھر آج کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پردہ باد میں جب اٹھایا جاتا ہے اس میں سے بہت سے لوگ دنیا سے جھا چکے ہوتے ہیں اور جو خود بھی جنہوں نے اس بہتی گنگا سے ہاتھ دوئے ہوئے ہوتے ہیں پھر وہ ہی کہتے ہیں کہ ہم سے ماضی میں گلتیاں ہیں کون ہے جو ان کے ماضی کی سزا دے گا کون ہے جو قبروں سے نکال کر جو ہے ان کریکٹرز کو جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے حساب لے گا یہ ہے پاکستان کا نظام اور ابھی تک صحصد جو ہے اس کسی کروٹ اونٹ بیٹھتے ہوئے نظر نہیں آرہا اونٹ جو بھی بیٹھتا ہے وہ جو کروٹ لیتا ہے اس کے اوپر جو ہے لیبل وہ پیٹی آئی کا لگا ہوتا ہے چیلنج یہ بنا ہے بسن خیار کی پاکستان جدا بات پاکستان جدا بات پاکستان جدا بات